مرزا فرض اللہ بیل نے اپنے استاد کی سوانے لکھی ایک نئے خریقے سے ایسا قریقہ کہ سوانے تبھی اردو میں اس سے پہلے اس طرح نہ لکھی گئی وہ سوانے ایک بہت مشہور کتابچے کے صورت میں آپ کی نظر سے گزیر ہوگی مغلوی نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زربانی میں اس کا ایک ٹکا آپ کو پیش کروں مولوی صاحب کا حلیہ سنیے رنگ سامنا مگر روکھا تب خاصہ ہوں جائے تھا مگر چوران نے لمبان کو دبا دیا تھا دورہ بدن قدرہ ہی نہیں تھا بلکہ موڈابے کی طرف کسی قدر مائل فرماتے تھے کہ بچپن میں ورزش کا شوق تھا ورزش چھوڑ دینے سے بدن نموروں کا خیلہ ہو جاتا تھا بس یہی کیفیت تھی بھاری بدن کی وجہ سے جو کہ قد چھٹنا معلوم ہوتا تھا اس کا تکملہ اونچی اور کی ٹوپی سے کیا جاتا تھا کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا توند اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گھر میں ازار بند ماننا بے ضرورت ہی نہیں بلکہ تکلیف بے سمجھا جاتا تھا توند اس قدر بڑھ گئی تھی محض ایک گرہ کو کافی خیال کر لیا جاتا تھا گرمیوں میں تحمد مانتے تحمد کیا تہ بند مانتے تھے اس کے پلو اڑوسنے کی بجائے کی ادھر ادھر ڈال لیتے تھے مگر کچھ کے وقت بہت احتیاط کرتے تھے اب وہ تو کتھ بنے بیٹھے گئتے تھے اور ادھر ادھر نظر جات لیتے تھے کچھ کے وقت بہت احتیاط کرتے تھے پہلے تو یہ فیصلہ کرتے تھے کہ کیا پھٹنا لازمی بھی ہے یا نہیں لیکن اگر ضرورت نے بہت رجبور کیا تو ادھر بند کی گرہ یا تحمد کے کونوں کا کہ اڑوسنے کا دباب توم پڑڑا تھے آنکھوں میں غزب کی چمک تھی وہ چمک نہیں جو غصے کے وقت ممودار ہوتی ہے بلکہ یہ وہ چمک تھی جس نے شوقی اور ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی اگر میں ان کو مسکراتی ہوئی آنکھیں کہوں تو غلط نہ ہوگا نتنے بھاری پھر ایسی ناکھ کو گماروں کی استدہا میں گاجر اور ڈلی والوں کی بولچار میں کھلکی کار جاتا تھا وہ مطانق چھو کر نہیں گئی تھی جسم کے گوش نے رفتار میں خود بخود مطانق پیدا کر دی تھی ڈالی بہت چھدری تھا ایک ایک بال بہ آسانی گنا جا سکتا تھا کر لے تو کبھی فرنشی کے مرنت کشنا ہوئے تھے ڈالی کی وجہ قدرت نے اپنے طور پر فرنش فیشن بنا دی تھی بالوں میں صرف دھوڑی اس طرح دکھائی دیتی تھی جیسے ایک سرے ڈالنے کے بعد کسی بکس کے اندر تھی کوئی چیز تھی چھوڑی چوروی تھی اور ان کے ارادے کے پکے ہونے کا ثبوت دیتی تھی گرگن چھوٹی مگر موٹی تھی لیجے یہ ہے ہمارے موتی نظیر احمد صاحب اب میں ان کے لباس کا ذکر کروں تو اس کا حال بھی سنجیجے جن لوگوں نے انہیں اسٹیج پر شالی رومال باندھے کشمیری جببہ پہنے ایل ایل ڈی کا گاؤں زیدتن کیے دیکھا ہے انہوں نے جناب آلی جناب شمسل علماء مولوی حافظ ڈاکٹر نظیر احمد کا ایل ایل ڈی کو دیکھا ہے مولوی نظیر احمد صاحب کو نہیں دیکھا ان کے گھر کے اندر اور باہر کے لباس میں زمین آشمان کا فرق تھا اگر ان کو روزانہ باہر نکلنے کا شوق نہ ہوتا تو لباس کی مد ہی ان کی افراجات کی فیرس میں سے نکل جاتی جب شام کو گھر سے باہر نکلتے تو عموماً کرکی ٹوپی یا چھوٹا سفید صافہ بان لیتے تھے گرمیوں میں نہایت صاف شفاف سفید اچکل اور سفید پورتہ پاجامہ ہوتا اور جاڑوں میں کشمیری کی اچکل یا کشمیری کام کا جببہ جھوٹوں کی بجائے وہ کالی نری تا سنیم شاہی جھوٹا استعمال کرتے تھے پھر بھی وقت دیو دو وقت کے لیے دو ایک اگریزی جوڑے رنگ چھوڑے تھے جن پر میری یاد نے شاہی 21-22 سال سے پالش کبھی نہ ہوتا دو جھوٹیں سوپ تر کھڑنک ہو گئے انہی کا پاؤں تھا کہ ان چینیوں کے سخت جھوٹوں کو پرداشت کرتا تھا جرابوں سے ان کو ہمیشہ نفرت رہی تھے وہ دربار جانے کے لیے ایک کو جوڑیاں ان کے پاس رہتے ہیں لیجئے یہ ہو گئے پبلک کے مولوی صاحب ہمارے مولوی صاحب کیا ہیں تو میں یہ تصویر دکھانا چاہتا ہوں اول تو مولوی صاحب کا لباس مگر گھر میں خدا کے فصل سے ان کے جسم پر کوئی لباس ہی نہیں تھا جس کا تذکرہ دیا جائے نہ کنتہ ہے نہ ٹوبی ہے نہ پاجامہ ہے ایک چھوٹی سی تحمد برائے نام سے کمر سے من ہی ہوئی نہیں محض لپٹی ہوئی ہے لیکن گرہ کے جنجات سے لینے آس مولوی صاحب وہ ہوتنے کا بہت شوق تھا مگر تمبادو ایسا کروا پیتے تھے اور اس کے دھوئے کی کرواہر اس قدر بیٹھنے والوں کے حرف میں خندہ ڈال دیتے تھے فرش تو پیمتی تھا مگر چرم دو دو پیسے والے تھے اور نیچا تو خدا کی پناہ اس کے تیار ہونے والے لوگوں کی تاریخ ان کے دنوں سے مدت سے مہب ہو چکی تھی کسی ایک تفاہ لوگوں نے گزارش کی اس نیچے کو اب بدل لائیے نیچے کو بدلنے کا ارادہ بھی ہوا لیکن جب مولوی صاحب سے اس کا ذکر کیا تھا تو مولوی صاحب نے نیچے کو جوروں کا مترادف پراد دے کر ایسا سب فکرہ قصہ کی بیچاریں تھنڈے ہو کر رہ گئے اور گھر میں اگر جاڑا ہوتا تو روئی کی مزرائی پہنے تھے مگر ایسی پرانی کہ اس کی روئی کی گرمی مدت سے مائل بسر بھی ہو چکی تھی اوپر سندلی رنگ کا دھسہ بڑا ہوا تھا لیجے دیکھا یہ ہیں ہمارے مولوی صاحب چار بجے اور مولوی صاحب نے آواز کی پانی کئی آرہا ہے مولوی صاحب دوسر کھانے گئے کپڑے بدلے یا یوں کہیں کہ جون بگر کر باہر نکل آئے اور چلے ٹاؤن ہال کو لیجئے اب یہ ہمارے مولوی صاحب نہیں رہے آپ کے مولوی صاحب ہو گئے سود لینا کوئی جائز سمجھتے ہیں اگر کوئی حجت لکھتا تو مارے تعلیلوں کے اس کا ناتقہ بن کر لے گئے ایک تو حافظ تھے دوسرے عالم کیسے لچان کیسے بھلا کام بھرے ہو سکتا ہے اور کوئر کوئی مجھ سے سود لینے کو تیار ہو گئے ہوا یہ ہے کہ ہم پر متفضل قسم کے قرضے تھے خیال آیا کہ کسی ایک جگہ سے قرض لے کر سب کو ادا کر دیا جائے یہ قرضہ لیا کس سے جائے یہ ذرا تیرہ سوال تھا پھر پھر کر مولوی صاحب ہی پر نظر جائی تھی آخر ایک دن چیر کڑا کر کے میں نے مولوی صاحب سے سوال کری کہنے لگے کتنا روپیہ چاہی گی میں نے کہا بارہ ہزار گولے زمانت میں نے کہا چونیوں والا مکام پوچھا کتنا کس مالیت کا ہے میں نے کہا کوئی ساٹھ ستر ہزار روپیہ کھا ہے فرمایا کل بارہ لیتے آنا میں نے دل میں سوچا چلو چھٹی ہوئی بڑی جلدی معاملہ پٹ گیا دوسرین بارہ لے کر پہنچا اور تک کہا کہنے لگے بیٹا ٹھیک ہے مگر سودھ کیا دوگے میں نے کہا مولوی صاحب آپ اور سودھ کہنے لگے کیوں اس میں کیا حرج ہے میں نہ دوں گا کسی ساؤکار کو دوگے اس کو خوشی سے سعودہ کروگے اس کے ساتھ ارے میاں مجھے کچھ فائدہ پہنچا ہوگے تو دین اور دنیا دونوں میں بھڑا ہوگے جاؤ بیٹا گھر بالوں کے ساتھ کسویا کراؤ کل ہی چیک بنگالدین کے نام لکھے دیتا ہوں میں نے کہا مولی صاحب لوگ کیا کہیں گے کہ مولوی ہو کر سودھ دیتے ہیں اور وہ بھی اپنے شاہدلوں سے کہنے لگے اس کی پروانہ جب مجھ پر کفر کا گعبہ لگے چکا ہے تو اب مجھے اس کا در ہے تمہارے ساتھ یہ رہایت کرتا ہوں کہ اوروں سے روپیہ سینکرہ لگتا ہے تم سے چودہ آنے سینکرہ لیا کروں گا وہ تو خلا کا شکر ہے کہ کسی اور جگہ آٹھ آنے سینکرہوں پر فیصلہ ہو گیا اور یہ معاملہ جو ہی رہ گیا ایک دن مولوی صاحب ہمیں مولقات پڑھا رہے ہیں امرو بن کنسوم کا پسیدہ تھا جب اس شیر پر پہنچے اباہم مدفلہ تانجل علینا تانجل علینا تو فوراں کتاب رد دی اور ہنسنہ شروع کیا ہنسنے ہنسنے لوٹ گئے ہماری سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرہ کیا ہے شیر میں تو کوئی ایسی بات ہنسی کی نہ تھی کیونے مولوی صاحب نے یہ کیا مرض اٹھا ہے آخر جب ہنسنے کا دور دورہ کم ہوا تو ہم نے وجہ دلیافت کی مولوی صاحب پھر ہنسنے لے تھوڑی دیر کے بعد سمر کر بولے بیٹا بار شیر پسہ طلب ہوتے ہیں یہ شیر مولی زندگی کے پسے کا آغاز ہے اچھا سناتا ہوں مگر پہلے تمہین سنو ہم بہت غریب لوٹ تھے میں تھانے کو روٹین اور پیننے کو کپڑا ہمیں بس کاریم کا شوق تھا اس لیے میں پھٹا پھر آتا ہے پنجابیوں کے کتھڑے کی مسجد میں آکا ٹھہر گیا یہاں کے مولوی صاحب بڑے بڑے بھاری عالم تھے ان سے پڑھتا تھا اور توقل پر مزارہ کرتا تھا مولوی صاحب کے دو چار شاگر گورن بھی تھے انہیں بھی پڑھاتے تھے ہمیں بھی پڑھاتے دن لاکھ پڑھنے کے سوا کوئی کام نہ تھا تھوڑے دلوں میں میں کلالہ مجید پڑھنا لگا اس کے بعد میں نے عرب پڑھنا شروع کیا چار ورس میں مولاقات پڑھنے لگا وہ میری عمر بارہ سال تھی مجھے پڑھ چھوٹا ہوئی کی وجہ سے نو دس سال کا لگتا تھا پڑھنے کے علاوہ میرا کام محلے سے روٹیاں سمیٹنا تھا صبح ہوئی اور میں چھڑی ہاتھ میں لے کر گھر گھر روٹیاں جمع کرنے چلتا تھا کسی نے رات کی بچی ہوئی دال لے دی کسی نے پینے کی روٹی رکھ دی کسی نے دو تین سوکھی روٹیوں پر پڑھا دیا گرز یہ کہ دن بران کا کھانا جمع ہو جاتا مسجد کے پاس ہی دل خالد جاپ کا مکان تھا اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے ان کی ہم میرا قدم رکھنا مشکل تھا ادھر میں نے دربادے پر قدم رکھا ادھر ان کی لڑکی میں ٹانگ لی جب تک سیر دو سے مسالہ مجھ سے پسوہ نہ لیتی در سے نکلنے نہ دیں گے ایک ٹکڑا نہ دیں گے خدا جانے کہاں سے مہنے بھر کا مسالہ لے آتی اور پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے جہاں میں نے ہاتھ لوگا اس نے بٹا اونگلیوں پر مانا پس ہم خدا کی جان سی نکل جاتی میں نے اپنے مولی صاحب سے بہت نفاشت آیت کی مگر انہوں نے ٹال دیا میں نے خبر نہیں مجھ سے کیا نشمن ہے چلتے چلتے یہ تاقیب ضرور کیا کرتے تھے کہ بیٹا عبدالخالب صاحب کے یہاں ضرور جانا برحال ہمارا ہاری روز مہاں جانا پڑتا اور روز یہی اسی وجہ نہیں پڑتا تم سمجھے یہ لڑکی کون تھی میاں یہ وہ لڑکی تھی جو بعد میں ہماری بیگم صاحبہ بنتی جب میں سوچتا ہوں تو پچھلا نقشہ آنکھوں دھر جاتا ہے اور بے فیار ہزی آ جاتی ہم دونوں پچھلی باتوں کو یاد کرکے خوب ہستے پہ خدا غلیوں پہ رحمت کریں بچپن میں جیسی شریف تھی بیسی ہی رہی تھی جوانی میں بریب ہو گئی ان کے مرنے کے بعد ہماری زندگی کا تو مزا جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی